موسیقی 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 السلام علیکم نمسکار و سچی اکال امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جھردہ کی ریسپی جھردہ شادیوں میں بہت پسند کیے جانے والی ریسپی ہے آج ہم شادیوں والا جھردہ بنائیں گے اسے بنانا بہت آسان ہے جھردہ سے بہت دیرین سا ہمارا جھردہ بن کر تیار ہو جائے گا چلیے پہلانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 گیس پہ رکھ دیا ہے گیس آن کر دیا ہے اس میں شامل کر دیں گے ایک سٹی لیٹر پانی اور شامل کریں گے اورنج فوٹ کلر تھوڑا سا ڈھک کر پانی اوپر بوائل کر لیں گے یہ پر دیکھیں پانی بوائل ہو چکا ہے شامل کریں گے دھائیسو گرام چامل یہ بریانی والا چامل ہے جس کو ہم نے دو گھنٹہ پہلے سوک کر دیا تھا شامل دالنے کے بعد اچھے سے میس کر دیں گے بوائل آل ہونے دیں گے شامل بوائل ہونے لگا شامل کریں گے ایک چمچ کیوڑا باٹر چامل کو اٹی پرسن کوکل لیں گے چامل دیکھیں اٹی پرسن کوکل ہو گیا ہے فیلم کو کر دیں گے بن اور چامل کو پسا لیں گے پھرسن کو لیں گے شامل کریں گے شامل کریں گے دو سے کین چمچ دیکھیں شامل کریں گے چار ہری جائچے چار لونگ شامل کریں گے ایک کپ چینی دو سے تین چمچ پانی ڈال دیں گے مشٹ کریں گے لوٹو میڈیا فیلم پر پینی کو بھولنے تک پکا لیں گے یہاں پر دیکھئے چینی گھل چکی ہے شامل کریں گے بوائل کیا ہوا جامل لو فیلم پر ڈھک کر دس منٹ کے لیے پکا لیں گے دیکھئے دس منٹ کے بعد ہم نے چک کیے تھوڑا سا پانی ہے پانچ منٹ اس کو اور پکا لیں گے دیکھئے دردے کا پانی ختم ہو گیا اس کو اچھے سے میٹکل لیں گے شامل کریں گے آدھا نیبو کا رس ایک سو دو پینچ نمک ڈال دیں گے لوو فیلم پر ڈھک کر دو منٹ پکا کر فیلم کو بند کر دیں گے یہاں پر دیکھئے دردہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم سر کریں گے جردے میں اوپر سے ڈال دیں گے کھوو کٹے ہوئے کاجو بادام بھی اوپر چھ ڈال دیں گے لچھا گھری بھی تھوڑ چھ ڈال دیں گے تو لیجئے تیاریں ہمارا بہت ہی شاندار سا زردہ بہت ہی ریلیسی سے بن کر تیار ہوتا ہے اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے میرے طریقے سے بنائیں آپ کا زردہ انشاءاللہ بہت ہی بہترین بن کر تیار ہوگا آپ اپنے گھر والوں کے لئے بنائیں سبھی کو بہت پسند آئیں گے امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈ اور فائملی کے ساتھ شیئر کریں چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا دبانا بلکل نہ بولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ کو ملتی رہے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں میری ریسپی کیسی لگی ملتے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ